اسٹریائنٹس کچھ ایسے سرکیٹ ڈائیگرام ہیں جو کی نہیں سیریز میں دیکھتے ہیں نائی ہوتے ہیں پیرلر میں تو اس طرح کی سرکیٹ ڈائیگرام کو کیسے سول administrator کریں گے وہ دیکھتے ہیں اب ہم دیکھئے یہ ایک ایسا کوشن ہے جس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ سیریز میں ہے کیونکہ یہ اس سے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کے یہ اس کے ساتھ پیرلر میں ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ والے کنیکشن ہے تو پھر اس کو آپ کیا کہو گے کیا یہ بھی پیرلر میں ہے تو اگر مجھے کوششن یہ ہے کہ اگر اے اور ب کے ایک روس مجھے ایکویلنٹ ریسٹنس نکال لی ہے آر ایکویلنٹ نکال لی ہے تو آپ سوچو کی کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ سالو کر پاؤ گے اگر تھوڑی دیکھ کے لیے آپ سوچو گے تو ایڈونٹ تھنگ کہ یہ اتنا آسان ہوگا یا آپ سوچو گے کہ چوب سلو لگا دے تو وہ بھی پوسیبل نہیں ہے بہت زیادہ کامپلیکیشن ہے کہ چوب سلو کے بعد اگر وہ سالو ہو بھی جائے تو اتنا زیادہ ٹائم کامپلیشن کے لیے تو ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس تو اس کو کیسے ہم دھیان میں رکھیں گے اس کو دیکھنا ہے اس طرح کے کوششن کو کیسے سالو کیا جائے وہ چیز ہم دیکھیں گے ایک سمیہ کے لیے ہم یہ مال لیتے ہیں کہ یہ ہمارا پوائنٹ اے جو ہے جو بھی کرنٹ دے رہا ہے مال لوں آئی کرنٹ دے رہا ہے تو obviously تینوں ہی سرکٹ میں equal resistance ہیں تو جتنے ایمون کا کرنٹ اس سے ہو کے پاس کرے گا same ایمون کا کرنٹ اس سے ہو کے پاس کرے گا اور same ایمون کا کرنٹ اس سے ہو کے پاس کرے گا تو اگر میں یہ بھی مال لوں کہ آئی کرنٹ وہ دے رہا ہے تو اگر آئی بھائی 3 پورشن اگر اس سے جا رہا ہے تو اس resistance سے بھی ہو کے آئی بھائی 3 کا پورشن جا رہا ہوگا اس resistance یہ والا جو resistance ہے اس سے بھی ہو کے آئی بھائی 3 کا کرنٹ پاس کر رہا ہوگا تو اگر یہ آئی بھائی 3 آئی بھائی 3 اور آئی بھائی 3 جا رہا ہے تو اگر آپ ohms law لگاتے ہو اس circuit کے لیے اس point سے اس point کے لیے تو v equal to ir تو جتنی potential اس point کی ہوگی مال لے آجائے یہ p point ہے تو اس کی potential جو بھی آئے گی آپ کی same potential v equal to ir اگر آپ اس میں لگاؤ گے تو اس کی بھی potential same ہوگی بیچ والے کی اور وہی same potential اس والے کی بھی ہوگی اگر میں اس کو p1 اس کو p2 اور اس کو p3 مانگنوں تو تو تینوں کی پوٹینچل تو یہ total current آپ کو آئی ملے گا اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں جو اس کی potential یہ جو circuit ہے اس کی کوئی value ہی نہیں ہے اس کا مطلب کہ آپ اس circuit کو یہ جو resistance ہے اس کو آپ cancel کر سکتے ہو تو دیکھو میں نے اس resistance کو دوسرے والے جو نیچے والے ڈائیگرام ہے اس میں میں نے اس resistance کو ہٹا دیا ہے اب یہ point آپ کا p1 یہ point p2 اور یہ point p3 ہے اور total current جو آپ کا input ہے total output current بھی اتنا ہی ہے لیکن جب آپ نے resistance ہٹایا ہے connection تو یہ same ہے connection تو یہ same رہے گا تینوں point کی potential same ہوگی تو تینوں point کی potential جب same ہوگی تو اس تین resistance اور اس تین resistance اور اس کے output کے تین resistance اس کو کس طرح کریں گے ابھی میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں resistance آپ نے یہ دیکھا ابھی کی اس جگہ سے current نہیں جا رہا کیونکہ اگر اس جگہ سے current جائے گا تو جتنے amount current یہاں سے جانا چاہیے تو اس کو یہاں پر supply نہیں مل پا تا تو پھر یہاں current کم ہو ہو جو آپ آپ کنجربیشن of energy کا کنجربیشن of current کا law اس کو violet کرے گا تو اس لئے میں نے یہاں سے resistance کو ہٹا دیا اب آپ یہ دیکھو کہ اس ڈائیگرام کو میں نے کیسے بنایا ہے چونکہ اس تینوں پوائنٹ کی potential same ہے میں بتایا آپ کو یہ P1 P2 اور P3 تو P1 P2 P3 یہ تینوں پوائنٹ اب آپ کے اس پوائنٹ پہ آگیا کیونکہ تینوں کی potential common ہے تو یہ common potential ہے تو تینوں کی potential common ہو گئی تو یہ اس point پہ آگیا اور یہ output والا تین resistance اس جگہ پہ آگیا اب دیکھو یہ کتنا easy ہو گیا اب آپ کیا کر سکتے اگر آپ نکالتے ہو سیم اکیویلنٹ resistance اس کا بھی آئے گا r by 3 کا اور جب آپ دونوں کو add کروگے تو net resistance جو آئے گا وہ آپ کے لئے آئے گا 2 r by 3 بس یہ تین step میں آپ کا problem یہاں پہ solve ہو رہا ہے ہے نا حسان تو اس طرح سے symmetry کے بھی problem کے لئے بہت اچھے طرح سے آپ اس کے proper series جو ہے میں نے بنا رکھے ہیں اس کو دیکھوگے تو یہ complex circuit سارے solve ہو جائیں گے